اتنے پیارے پیارے ڈریس اور ان کی ڈیزائننگ سمر کے حوالے سے جو ڈریس ڈیزائننگ ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں دروشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن چینج ہوتا ہے تو کپنوں کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر رمضان شیف کے بعد آگے عید بھی آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ عید کولیکشن بھی شیئر کروں گی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سمر کولیکشن کچھ آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں آپ لوگ جو خود سٹیچ کرنے والے ہیں یا ٹیلر سے کروانے والے ہیں تو سکرین شاٹ لے کے اس طرح سے آپ بھی اپنے ڈریس تیار کروائیں بچیوں کے کروائیں اپنے کروائیں چھوٹے چھوٹے جو آئیڈیاز ہیں ان کے ساتھ کپنوں کی لکھی چینج ہو جاتی ہے سب سے پہلے آجی میرے پاس ایک جاما وار کا ٹروزر یہ ایک فینسی شیئر کے نیچے ہے اور اس کے اندر اس طرح سے یہ نیٹ کی لگائی گئی ہے نیٹ کا کپڑا لگا کے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور پھر اس کے اوپر گولڈن جو ہیں وہ سٹون لگائے ہیں کیونکہ جو اس کی شیئر تھی اس میں بھی گولڈن کلر ساتھ تھا اس لیے اس کو اس کے ساتھ میچنگ کرنے کے لیے اس طرح سے ٹچ دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے سے بیٹس لگانے سے ان کی لکی چینج ہو جاتی ہے بیل بارڈن شیپ میں یہ سٹیج جی اور یہ آپ پکٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ تھی شیئر کیسی تھی نیکسٹ ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے بلکل نفیس سا بناوا یہ بھی پیارا لگے گا یہ ایسا ڈیزائن ہے جسے آپ اپنی شرٹ کے دامن پر بھی بنا سکتی ہیں سلیوز کے آگے بھی بنا سکتی ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے موٹی ٹانکے گئے ہیں ان کو آپس میں اٹیج کرنے کے لیے جس کلر کی شرٹ ہو یہ تھوڑا سا آف وائٹ بیچ کلر میں اور ساتھ اس کے گولڈن ٹچ تھا تو اس کے ساتھ بھی گولڈن ہی لگائے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹیج کرنے سے لکٹ چینج ہو جاتی ہے اور جو لوگ خود سلائی کرنے والے ہیں ان کو تو بس ایک ہلکے سے ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی آئیڈیا دیکھیں تو پھر وہ خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں اور یہ ایک ٹراؤزر ہے یہ اس طرح سے ہے اس کے نیچے گھر سے ہی جو نیٹ تھی وہ لگائی ہے اور اس کے اوپر لیس لگائی گئی ہے اس کے اوپر مارٹی کلر کی شیرٹ یا اے کلر کی کوئی سی بھی شیرٹ ہو وہ اس کے اوپر اچھی لگے گی بچیوں کے لیے دو چارٹ راؤزر ایسے ضرور ہونے چاہیے جن کے ساتھ وہ مختلف قسم کی شیرٹ پہن سکیں اب آ جاتا ہے جی وائٹ کلر وائٹ تو بہت ہی ان ہے اور تقریباً زیادہ تار جو ہے وہ شیرٹ کے نیچے وائٹ چل جاتا ہے گھر میں یہ ایک پیچ تھا اس کو اٹیج کر کے اس کو بیل باٹن شیپ دی گئی ہے اور اس کی سلائی اس طرح سے ہوئی ہے امید ہے آپ کو یہ سارے ڈیزائن اچھے لگ رہے ہوں گے اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی لائک کریں شیئر کریں بہت ہیلپ فل میں آپ کے لیے ویڈیوز لاتی ہوں تو حوصلہ افضائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس پہ ایک سلٹ بنا کے اس کے اندر تھوڑا سا اس کے ساتھ کپڑا لگایا گیا ہے اور سائیڈوں پہ ہینڈی بٹن کیپری شیپ میں بہت خوبصورت لگے گا یہ اور اپوزیٹ کرر کی سٹریٹ کے اندر بھی آپ کپڑا لگا سکتی ہیں درمیان میں اس کے چھوٹا سا کٹ ہے اور بہت خوبصورت لگے گا نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شیئرٹ اور یہ جو شیئرٹ ہے اس کا ڈیزائن دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو شیئرٹ ہے یہ ایڈوکیٹڈ شیئرٹ ہے دیکھ لیں اس کی اوپر کوئی انگلیش وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ پڑی لکھی شیئرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کی ڈیزائننگ سیمپل کی شیئرٹ تھی تو اس کے بازوں کے اندر بارڈر کا کپڑا جو ساتھ میں انہوں نے ڈیزائننگ کے لیے دیا ہوتا وہ بازوں کے اندر اٹیچ کیا گیا ہے سائیڈوں پر یلو لیس ہے اور اسی طرح سے ڈیزائننگ کر کے اس کو تیار کیا گیا ہے اور یہ جو آگے یہ دیکھیں ایک ٹسل سے لگایا گیا ہے نیک کے ساتھ فل شیئرٹ دیکھ لیں اور سکرین لینا چاہیں تو لے لیں یہ ہے جی اور اس کے ساتھ یلو کلر کو تھوڑا سا اجاگر کیا گیا تاکہ یہ شرٹ تھوڑی سی ہے جو اور زیادہ اچھی لگے برائٹ برائٹ کلر بچیوں کو برائٹ کلر جو ہیں وہ ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ اس کے نیچے اس کا ہے ٹراؤزر ٹراؤزر کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈار کلر ہے بلو تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی نفیس ڈیزائن کٹاؤ کے ساتھ بناوا ہے اور یہی بات ہے کہ یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ آپ کی شرٹ کے دامن پہ بھی اچھا لگے گا فرنٹ پہ بھی اچھا لگے گا بازوں پہ اور یہ دیکھیں اس کی بلکل گم سے لائی ہے کہیں پہ بھی آپ اس کا جوڑ نظر نہیں آئے گا یہ میں نے یہاں اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پہ اس کا ڈیزائن نظر آ سکے چھوٹے چھوٹے کام تسلی سے کرنے سے کپڑوں کی جان ایک نئی لک بن جاتی ان میں ایک جان آ جاتی اور اب یہ ہے ایک فراک یہ بھی سیمپل شیڈ تھی اور اس کے گلے پہ یہ دیکھیں فرنٹ پہ یہاں پہ جو اس کی باڈی تھی یہاں پہ لگایا ہے ایک پیچ اور فرنٹ سے اس کو اوپن رکھا ہے پیچ کو اٹیچ کرنے کے لیے سائیڈوں پہ وائٹ کلر کی لیس لگائی گئی ہے اور نیچے چھوٹے ڈال کے اوپن اس کا گھیرہ ہے اور یہاں پہ بھی پائپنگ وائٹ کلر کی اٹیچ کی گئی ہے نیچے دامن پہ بھی وائٹ ہی لیس ہے اور بازو اس کے دیکھیں کٹاو والے ہیں جو نیچے بارڈر کا کپڑا تھا وہ آگے لگا کہ بازو کی لیندھ کمپلیٹ کی ہے اور اس کے جوڑ پہ بھی وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ کے پاس شرٹ پیس کا کوئی کپڑا ہے تو اس کو بھی ہلکی پھل کی ڈیزائننگ کے ساتھ بلکل ریڈی میٹ کی طرح کا بنا سکتی ہیں آپ اور اتنا مہنگائی کا دور ہے سارے کپڑے جو ہیں وہ ریڈی میٹ بھی انسان نہیں لے سکتا تو گھر میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بہت اچھی ڈیزائننگ ہو جاتی ہے اس لیے یہ میں آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور اس طرح سے بچیوں کے بنائیں اور ایک تو پین کے بھی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے بھی اور جب سب تعریف کرتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کی تھکن بھی اتر جاتی ہے جب کوئی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا اچھا کام کی ہے یہ ہے جی آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اب اس کے ساتھ جو ٹروزر ہے یہ ساری لیس جو ہے جی یہ ہوم میڈ ہے اب وائٹ کلر کا کپڑا آپ کے پاس بھی ہوگا اور اس کے اندر کارٹن جو روی ہوتی ہے نا وہ ڈال کے تو تھوڑی سی اس طریقے ساتھ بٹھا کے تو یہ جو ہیں بالز بنائی گئی ہیں اور یہ بالز جو ہیں پھر اسی طرح سے کیپری کی بیک پہ بھی اٹیچ کی ہیں اور نیچے بھی اور ایک سٹیٹ بنا کے اس کے اندر بھی اس طرح سے اس کو بنایا گیا اس کے ساتھ اس کی میچنگ ہوئی ہے تو یہ جب میچنگ ہوئی ہے تو بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ وائٹ ڈپٹا بھی اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ کبھی کیونکہ وائٹ ڈپٹا ایسا ہے جو تقریباً زیادہ تر سوٹوں کے ساتھ چل جاتا ہے اور بچیاں ہر سوٹ کے ساتھ ایک الگ سیڈپٹا نہیں لے سکتی اب آ رہا ہے جی بہت ہی مشکل ڈیزائن ہے اب آپ اسے غور سے دیکھیں فرنٹ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا شارٹ ہے اور بیک جو ہے وہ لانگ ہے اس کی ڈیزائننگ پہ آپ غور کریں اس کا فرنٹ پہ جو اس کی نیک پہ ڈیزائن ہے وہ تھوڑے سے اپوزٹ سائٹ پہ تھوڑی سی ٹرائنگل شیپ میں ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہی بازگوں پہ بھی ہے اور دامن پہ جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ بھی زدھیان سے دیکھنے والی ہے بہت ہی خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے سائڈوں سے جو اس کے چاک ہیں وہ آپ دیکھیں یہاں پہ کاج بٹن کیے گئے ہیں اور بہت ہی سٹائلش جو ہے نا یہ شرٹ ہے یہ ریڈی میڈ نہیں ہے جی یہ گھر کی سیلی ہوئی ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں بہت خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے سینے میں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن سی کہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائڈوں سے چاک پیس کے ڈیزائننگ ہے بٹن ہے اور جو شلوار کا ہے نا اس کا کپڑا ٹراؤزر کا کپڑا وہ اس کے ساتھ اپوزٹ نیچے لگایا گیا ہے اور میں بیک سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں بیک پہ اس کی فٹنگ کے لیے یہاں پہ کمر پہ تھوڑا سا اس کے اندر پلاسٹک ڈیزائننگ ہے تاکہ یہ یہاں سے اچھی سی اس کی فٹنگ آئے بہت ہی محنت والا ڈیزائن ہے آپ بھی اسے بنائیں بچیاں پہن کے بہت خوش ہوں گی اور یہ بلکل اس طرح سے لگے گا کہ جیسے آپ نے کوئی بہت ہی اچھے سے برینڈ کی یہ شیٹ لی ہوئی ہے جو سلائی کرنے والی خواتین ہیں وہ عام طور پر پیسز میں سے لے لیتی ہیں اور پھر اس طرح سے ڈیزائننگ کر لیتی ہیں یہ ہے جی اس کے نیچے اس کا ٹراؤزر یہ آگے بکرم پٹی کے ساتھ چنٹ دے کے اس کے پانچے بنائے ہیں یعنی کہ یہ کیپری کا نیچے والا حصہ ہے اور یہ جو کپڑا ہے یہ ہے جی سوتی جو ہوتی ہے اورگینزا ٹائپ یہ اس طرح کا ہے اب یہ شیٹ ہے یہ شیٹ جو ہے یہ ریڈی میٹ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی اس کی میچنگ آپ دیکھیں گی اس کو کس طرح سے پھر آگے مینج کی ہے اس کے بازو جائے ہیں وہ ایمرویڈی والے تھے ییلو اور بلو کا کامبینیشن ریڈ کے ساتھ تو جب شیٹس لے لیں تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب نیچے ٹراؤزر کیسا ہو کیسی ڈیزائننگ ہو تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں آپ بھی گرمیوں کے حوالے سے بچیوں کے بنائیں اپنے بنائیں اور یہ جو ہے اس کا ہے جی اب یہ بیل بارٹم ہے اور اس کی دیکھیں سائیڈوں پہ اس کے فرنٹ پہ پورے سارے کٹاؤں بنائے گئے ہیں اور جو نیچے اس کی لیس ہے وہ انہی کلر میں ہے جن کلر میں ایمرویڈی ہوئی ہوئی ہے اور جو آپ کو ایک بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے یہ دور سے نظر آرہے ہیں بیٹس لگے ہوئے یہ جو ہیں جو ایمرویڈی کے کلر تھے ریڈ ییلو اور بلو وہ تینوں کو آپس میں مکس کر کے تین تین یہ یہاں پہ کٹاؤں کے اوپر لگائے گے موسیقی